ایک بڑا ناخشگوار واقعہ ہوا کچھ خواتین اور مسلملی نون کے سیاستدان تھے بدمزگی ہوئی یہ جو جس جگہ مسئلہ آکے کھڑا ہے جب تک ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے اس سے آگے نہیں جائیں گے ایک ریزولوشن نہیں لائیں گے اس مسئلے کی مجھے لگتا یہ جو نظام میں فلسٹریشن ہے یا جو سوسائیٹی میں فلسٹریشن ہے غصہ ہے یہ ہمیں بڑے گا بھی بڑھ بھی سکتا ہے اور اس طرح کے واقعات خدا نہ خواستہ مزید نہ نظر آئے آئی ہوپ کے ہم لوگوں کو بھی دیکھنا چاہئے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ عصہ کے واقعات نہیں ہونے چاہئیں دوسری طرف اب معاملہ کیا ہے آج تحریک انصاف نے جماعت اسلامی نے چیف الیکشن کمیشنر کے استیفے کا مطالبہ کر دیا ان کا خیال ہے کہ مناسب وقت ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر مصطفی ہو جائے اور اس کی وجہ سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی کے انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے اور بیریسٹر گوھر جو چیرمن ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان کی جانب سے بھی یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ اس مصطفی ہو جائے اور اس کی وجہ وجہ وہ یہ الیکشنز اور اس کے گرد گھومتی اب تک کی کنٹروبرسی یہ جو مسائل ہیں جب تک حل نہیں ہوں گے مجھے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سسٹم میں کلوزر نہیں آئے گا معاشرے میں کلوزر نہیں آئے گا لوگوں نے اگر ووٹ ڈالا ہے تو اب اس کو کلوزر بھی کسی نہ کسی طرح دینا پڑے گا دوسری طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مذاکرات فیلحال بے نتیجہ ہیں حکومت بنانی ہے کہتے تو یہی ہیں لیکن پانچ ادوار گزرنے کے باوجود آخر مسئلہ فس کیوں گیا ہے کہاں فسا ہے کیا وزارتوں کا مسئلہ ہے صدارت کا مسئلہ ہے چیرمنٹ سینٹ کا مسئلہ ہے گورنرشپ کا مسئلہ ہے یا سارے مسائلیں کٹھے ہیں بلاول صاحب نے کیا کہا تھا اس بارے میں کہ حکومت کن ٹرمز پر بنائیں گے جا سنیں اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز پر مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا نون لیگ سے ٹرمز پر آ کے نون لیگ کو ووٹ کیسے دوں گا ہم اپنا موقف پر قائم ہیں نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کریں اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگرس ہو سکتا ہے اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرنات ستے لیے نظر آ رہا ہے سو اپنے موقف پر کھڑے ہوکے گفتگو کریں گے اور اس پہ کوئی دیل بنے گی تو بنے گی انہوں نے کہا کہ اس سے خطرہ اوروں کو ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں جو یہ بات کی انہوں نے میں ساتھ فیصل وڈا صاحب موجود ہیں فیصل کنڈی صاحب موجود ہیں محسن شانواز رانجا صاحب آپ سے تھوڑی در بعد ہمیں جوائن کریں گے ان سے بھی بات کریں گے کہ آخر ہوا کیا ہے یا کرنا کیا اس کے آگے وڈا صاحب آپ تو عمومن دونوں سیڈنوں کی سٹوری جانتے ہیں پتہ نہیں آپ کس کے ساتھ ہیں کس کس کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ کو ادھر کی سٹوری بھی پتا ہوتی ہے آپ کو ادھر کی سٹوری بھی پتا ہوتی ہے کنڈی صاحب آس رہے انہیں بھی پتا ہے کہ ادھر کی سٹوری آپ کو شاید نہیں نہیں پتا اس ہی مو اچھا ہے اس واسی کافی مگئے اس سے واسی چاہی مگئے آپ پہ لیکے آنے کافی دو پاکستان مفت کی برائے مربانی آپ یہ نہ کریں ایڈوٹائزنگ اوکی میں ایسے کرتا اس کو اس در ہی رکھیں یہ بتائیں مادر صاحب معاملہ فسا ہوا کئی در ہے ایڈوٹائی کپ میں کافی ڈال گی دیو معاملہ کئی در فس گیا لیکن آپ کو سب کو جمہوری مزہ لینا تھا آئین کے ٹھیکے دار چوکی دار اور پیرے داروں کو بھی شوق تھا آئین اور قانون کے تحت جمہوریت کا اور ایکسپائرڈ لیڈرز کا تو آپ نے مزہ لے لی ہے قوم نے آپ کو بتا دیا آپ کئی در کھڑے ہیں آپ کی اوقات کیا ہے اس کے بعد بھی آپ کیا حقات ہے کدھر کھڑے ہیں دیکھیں آپ نے نون لیگ کے لیے بار بار آپ لوگ چلا رہے ہیں کہ کانٹوں کا تاج ان کو سر پہ پناہ دیا نہیں 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 کانٹوں کا تاج ان کے سر پہ نہیں بڑھا ہے کانٹوں کا تاج ان کی کرسی پہ رکھا اور اس پہ بیٹھو تو جھٹکہ بھی آیا اور چیخ بھی نکلی ہے یہ ایکچول سیچویشن ہے تو وہ تاج آپ لوگ پلیس ٹرمنالوجی ٹھیک کیا کریں کہ جی کانٹوں کا تاج کو کرسی پہ بٹھایا اور اس کو کانٹوں کی سیچ کی کانٹوں کی سیجو بھی ان کو پتا ہو کانٹوں کا اگلی بار ان کی بھی کانٹوں آئیں یہ ہمیشہ تاج پوشی کے لیے جاتا ہے ٹھیک سو اس حساب سے تاج اترے گا تو پوشی کے لیے جائے گا ان کا تاج کہاں جاتا ہے ان کا تاج سر بھی رہتا ہے اچھا دوسری چیز ہے کہ یہ سب نے اپنا فیصلہ سیاسی طور پر ڈیموکرائٹک وے میں محفوظ کیا ہوا ہے ہر روز ایک اینولپ کھولتے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ چھ سات دن کے اندر اندر maximum ایٹ ڈیز میں یہ حکومت اپنی کوالیشن کی جو ہو جائے گا ڈیڈ اور سال پہنے دوسری ہو جائے گا ہاں ہاں کیسے ہو جائے گا ڈیڈ لوگ ہے کس چیز کا ڈیڈ لوگ ہے ڈیڈ ہے ماملا فسا کھا ہے بھئی ڈیڈ ہے لیکن آپ اس میں لوکٹ بھی ہیں ہاں لوکٹ بھی ہیں حالات کی وجہ سے حالات کی واقعات مجھے ہارے کے بعد اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت بھی نہ بنائیں بنائیں گے بنائیں گے مزے بھی لیں گے اقتدار کو نوچیں گے دبوچیں گے بھی اور یہ تو میرا بھائی آج کل کڑا کڑائی کے اندر ہے پورا پانچ اگلیوں ہوتی سر بھی ہے پورے گا پورے کڑائی پورا 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 تو معاملہ فسا کی طرف میں نے سنایا چیرمن سینٹ میں فسا کون ہے چیرمن سینٹ دیکھیں چیرمن سینٹ کا تو فسنے والا شکر ہے چیرمن سینٹ میرے ساپ سے میری انالیسس کے ساپ سے وہ ایک بڑے عوضے سے ہی آئیں گے نیوٹرل ہوں گے اور بریکٹ میں ایک ڈاک ہورس بھی ہے لیکن میجر لی ہے کہ با ان لارج وہ نیوٹرل ان کی بات مانی جائے ان کی بات وہ ایک بڑے مند سب سے اتر کے وہاں جائیں گے جس کی بات کر رہے ہیں مجھے تک اوہ کیر ٹیکر پرائم مینیسٹر نگران وزیراعظم بڑے عوضے سے اتریں گے اور یہ مجھیں گے بڑے عوضے ایک ہی ایک ہی تو نہیں بڑا ہوتا بہتا ہے آپ کی کونٹیشن آپ جو بھی اس پر سمجھنے کہہ لیں میں اس پر تک میں نے جتنی بات کرنی تو اس پر نہیں کر دی یہاں آکے بھی ساروں کو سبق پڑھائیں گے یہاں بھی آکے بھی ساروں کو سبق پڑھائیں گے ایک پریس کانفرنس کریں گے کہیں گے میں بتاتا ہوں تمہیں پاکستان کیسے چلتا ہو پھر وہ در سے لے شروع کرتے ہیں وہ در تک جاتے ہیں اور سی ایم بلوجستان کون ہے سی ایم بلوجستان کون ہے سی ایم بلوجستان کون ہے بڑے انٹرسٹنگ پوزیشن ہوگی ویسے تو ہمارا دوست بکٹی جو تھا وہ بائی فار لیٹ کرے تھے اور ہمارے دوسرا بھی دوست ہے لیکن ابھی آج اس وقت ان کا ایک قدم دو بندے آج جوائن کر گئے نا نہیں دو قدم دیسے زہری صاحب ہیں ان کا ایک قدم آگئی ہے آج اب وہ دونوں کبھی وہ گھنٹے بعد ایک آگئی ہو جاتا ہے دوسرے گھنٹے وہ دوسرے آگئی ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک لگ رہا یہ کہ زہری صاحب کا ایک قدم آگئی ہے آج کی تاریخ میں میری انالیسز ہے میرے سارے دوست ہیں جاؤں کمال بھی دوست ہیں سارے دوست ہیں اس سے پہلے کہ میں الیکشن یا آج کی سینٹ میں جاؤں بڑی دلچسپ پروسیڈنگز تھی سینٹ کی معاملہ فسا ہوا کی طرح ہے ساہب میں پوری قوم کو آپ نے سرکبتی کی بچھلے گا ہر کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کہ دیکھ رہا ہنکی ہوئے گا تاڑی پارٹی جاندی ہے گڑی چلاندے کارہ صاحب اس طرح ستا کرتے جاتے ہیں پھر باہر آ جاتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے ڈیڈ لوگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن کہیں بھی ڈیڈ لوگ نہیں ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی مسئلہ دیکھیں فارلمنٹ کا سیشن 28 سنیتی تاریخ ہونا ہے اس سے پہلے تو نہیں ہونا نا جلدی کیا نہیں ہونا یہی ہے نا اس کے بعد پھر آپ نے اوٹھ لینا ہے سپیکر ڈیوپی سپیکر ریلیکشن ہونا ہے لیڈر آف دی ہاؤس آنے پھر پرمیسٹر بند ہیں پروسس ہونے تو اگر آپ آج کریں کل تو اوٹھ نہیں ہونا نا ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے پی ایم ایل این اس بات پر تیار ہے کہ آپ بزارتیں منایں پہلے فیز بھی دیکھیں ایس مزاق کر رہا ہے تو سینہ نے ٹرو پہلے لیو انہوں نے سب پتا ہے انہوں نے پتا ہے انہوں نے سب پتا ہے تو کچھ نہیں پتا اچھی یہ گل ہے ہمارا موقف یہ ہے اور واضح موقف ہے آج چیرمن بلا گوٹو زداری صاحب نے بھی اپنی پریس ٹاک میں کہا تھا کہ ہم کیابنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے اور 3-2 جو آپ چلا رہے ہیں 2-3-3-2 پتہ نہیں کیا وہ بھی نہیں ہو سو وزارت تو ہے ہی نہیں وزارت ہم نہیں وزیراعظم بنا دیں تو بلاول صاحب کو نہیں میرے خیال میں کہ وزیراعظم بلاول صاحب بنیں گے ہم پی ایم ایلن کے ووڑ دیں گے وہ وزیراعظم بننے کو بھی تیار نہیں ہیں وزارتوں میں بھی نہیں جائیں گے دیکھیں ہم تھرڑ میں ایک اور سوال جو لوگ اس کا جواب لوگ سننا چاہیں گے کہ پی ایم ایلن کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اس ارینجمنٹ کسی کہ آپ وزارتوں میں نہ ہیں بھئی وزیراعظم بن رہے ہیں دیکھیں ہم جب سولہ مہینے ہماری جب حکومت تھی آپ بھی کہہ رہے تھے حکومت اور گورننس کے ایشو ہے پی ایم ایلن کہہ رہی تھی کہ ہمیں اتحادیوں کی وجہ سے مجبور ہیں ہمیں صحیح کام نہیں کرنے دے رہے ہیں ہمیں بھی ریزرویشنز تھی خیبر و دخور پنجاب کے دوستوں کو فنڈز نہیں ملے پنجاب میں پولٹیکل ویٹر مزیشن اسی طرح سے ہمارے دوستوں کی شروع تھی آج بھی شروع ہے لیکن جو بھی آپ کہیں دیکھیں ہم نے اسے فکر کہا کہ آپ لے حکومت آپ ڈیلیور کریں ہم آپ کو تنگ نہیں کریں ہم آپ کو اعتماد کا ووٹ بھی دیں گے پریمیسٹر کا ووٹ بھی دیں گے مسئلہ یہ جب آپ وہاں کھڑے ہو کے تقریریں کریں گے کہ ہم نے اس لیے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ مہنگائی اتنی کر دیں بجلی مہنگی کر دیں گیس مہنگی کر دیں یہ تو کرنا پڑے گا آئی ایم ایف کی ڈیل ہے ڈالر ڈیوی ہوگا کہیں کہیں پٹرول مہنگا ہوگا مارکٹ پورسز کے حساب سے اور سب سے پہلی تقریر آپ خود ٹریجری بینچز سے اٹھ کے کریں گے اور آپ کی مسکرات بات بتا رہی ہے یہ کوئی بات بھی ٹھیک ہے مجھے گریسٹری دیں دیں میں ڈراب سلا کے آنسو باہلوں پھر آپ کیا دیں ہنس کا منہ ہے ہنسی تو یہ بتا رہی ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ پلان یہی ہے کہ ان کو حکومت میں ایک دفعہ آ لینے دو پھر کسی جانی ہے دن نون جانی ہے نون کا وہ جو تیا پانچہ کرنا وہ ہم کر لیں گے نہیں کیوں ڈیلیور کریں پانچہ ڈیلیور کریں اور اس سے اچھی ایف سیٹے لے کے آئے ہیں اگر ڈیلیور کریں گے تو لوگ ان کو اعتماد کریں گے اور اس سے اچھی سیٹے لیں گے کیونکہ پیچھے دفعہ تو اتحادی جمعات ہوگی مولانا فضل رمان صاحب سے بھی جان چھوڑ گئی ہے ہم بھی اس میں نہیں جارے ہیں شاید ایم پی ایم اور شاید اکادو کا اور ایسے ہوں باقی مجورٹی ان کی کیونٹ ہوگی یہ ڈیلیور کریں ہم ان کا ساتھ دیں گے اس وقت پاکستان کو چاہیے سپورٹ جو ایکنومیکل کریسز ہیں پولڈیکل کریسز ہیں دیشگردی کی خلال جنگ ہے جو بھی سپورٹ چاہیے ہوگی پاکستان کی مرفاقی چیف الیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چی یہ مطالبہ آنے شروع ہے انہی کا توفہ تھا نا دیکھیں چیف الیکشن کمیشنر کی باتوں پہلے سار ہر توفہ انہی کا توفہ ہوتا ہے سنیں سنیں کاشلا دیکھیں میں نہ بھی بھائی اپنا یار ان کی حکومت تھی نا توفہ یہ نہیں دیں گے تو کون دے گا ان کی حکومت نہیں تھی ہاں جی یہی کہہ رہے تھے ہاں دیکھیں کلڈی صاحب جو ہے میں اکریز سے باہر نکل نکل کے چھکیاں لگا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ابھی مسئلہ یہ کہ اب میں ابھی کونگا کہے گا اس کو کچھ نہیں پتا یہ دو بزار تھے پجاب میں لے لیں گے پھر کہیں گے چار پانچ بزار تھے ہیں فیڈل میں لیں ہر چیز سلو 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 ابھی جو باتیں جمہوری کر رہا ہے نا میرا بھائی اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ آج کل فرنٹ فٹ پہ بھی ہے پریس کانفرنسز اور سب چیزوں کے اندر یہ لوگ پاکستان کے وسیط تر مقاصد کے لیے مفادات کے لیے جمہوریت کے لیے یہ ہر وقت حاضر ہوتے ہیں اس بار ان کو بھی نہیں پتا ہے کہ یہ اتنی شہد سے بھر کے آئیں گے کہ ان کے پاس سب چپک جائیں گے مکھیاں اور آج یہ گیم بنائیں گے بیٹھ کے تو کنگ میکر جہاں ازاد ہے وہاں یہ بھی ہیں تو یہ بلیک میل بھی کر رہے ہیں میں بلیک میل بھی نہیں کہوں میں کہوں کہ اچھی پولیٹکس ہے کہ انہوں نے بہت کل گرا دیا ہے وہ جو تاج والے لوگ ہیں کانٹو والے نون لیگ اب تو بہتر شورٹ فارم بھی ہونا چاہیے کہ پجاب کی ایم کی ایم ٹو نون لیگ کا اگر آپ یہ ٹائٹل چلائے نا ایم کی ایم ٹو کس کانٹیکس میں اس کانٹیکس میں کہہ دیا ہے نون لیگ کا اقتدار یہ آخری ہے اس کے بجے اچھا جو کراچی میں حالت ہوئی ایم کی ایم کی وہ ان کی پنجاب میں ہو جائیں گے یہ پنجاب کے ہو جائیں گے ایم کی ایم یہ ہر پرزے کے ساتھ لگیں گے اور وہ تھوڑے دیر چلے گا پھر بیٹھ جائے گا این کا نون لیگ کا تو یہ فیوچر ہے راجہ صاحب آگے ہیں آجا ہے راجہ صاحب تھوڑے لیٹ ہو گئے راجہ صاحب آج کال لیٹی ہے ایسے لیٹ آتی ہے یہ بات ٹھیک ہے حکومت دیر سے آتی ہے اور حکومت دیر سے آجائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا دیر سے آجائے آجائے یہ آگئے ہیں دیکھیں اب یہ آ بھی نہیں رہے نا یہی تو رولا ہے ساری دنیا ایسی چیز میں پریشان ہے کہ آخر آگئے نہیں رہے ہیں ہم مطمئن رہے ہو جائے مجھے بالکل کوئی شک نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ آپ حکومت میں آئیں گے آپ لوگوں کے بعد چارہ بھی کوئی نہیں کسنوں نہیں پتا جائیں اگلوں نے مطلب انہوں نے زبرسیہ آپ کو بٹھانا ہے ان کے ساتھ حکومت نہیں ہم تو پہلے دن کہہ دیں ہم سپورٹ کریں گے الیکشن میں یہ نہیں کہتا ہے الیکشن میں تو یہ بابے تھے اور یہ بابے تھے جانے دینا ہے الیکشن میں اپنے دیکھیں الیکشن میں ہمارا اپنا ایک بیانیہ تھا ہم نے کیا اگر ہمیں آج ووٹ زیادہ بیانیہ اس کا مطلب جھوٹ پر ممنی تھا نہیں دیکھیں آپ کے پاس تین پارٹی ہیں ایک ہی جو ہے وہ کیسے ساتھ بات کر رہے نہیں چاہتی ٹھیک ہے اور ہم دو رہ گئے ہیں ان کے نمبر زیادہ ہیں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں یہ ون بائی ون جا رہے ہیں پہلے فیز میں گئے ہیں نون لیک اقتدار کی ریش سے ون بائی ون ہے پھر پی ٹی آئی ہے جو چاند پر پر آ رہی ہے جا کے حکومت پھر پیپلز پارٹی ہے یہ تین پارٹی ہیں یہ تین فیزز میں پہلے فیز میں فیزز آؤٹ ہوگی نون دوسرا فیز ان کا ہے تین سا فیز پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی تو ویسی چاند پر بنانے جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں بھی بنائیں گے ہم وہاں بھی بنائیں گے ان کا نمبر پورے ہو نہیں رہے جو بھی ہے وہ بڑا انلائکلی لگتا ہے کہ انلائکلی ہی نہیں نا ہی نہیں وہ کسی کسی ڈیموکرائٹک سسٹم کے اندر یہ طرز سیاست چلی نہیں سکتی مولا جھڑ کی سیاست نہیں چل سکتی ان کے جھوٹے خواب ای لب یو این لب یو ٹو والا نہیں چل سکتا ان کا روٹی کا بڑا مکان والا نہیں چل سکتا اب یہ پاکستان میں سیاست چل نہیں چل سکتی میں بھی ایک بات سنیں دیکھیں میری بات سنیں میں آپ سے وانڈا صاحب اس بات پر بڑا ڈسگری کرتا ہوں یہ آپ لوگ نے جمہوریت کو پتہ نہیں کیا ہم بنا دیتے ہیں کہ جمہوریت میں کسی کا کسی کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے نہیں ہے ضروری ان کا اگر کسی جگہ الائنس ہو جائے کسی جگہ سوچ مل جائے بیٹھ جائیں اگر نئی سوچ ملتی تو کیوں بیٹھیں اگر میری سوچ رانجہ صاحب سے نہیں ملتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈنڈا اٹھاؤں پتھر اٹھاؤں یہ کلیتا بیٹھنے کا مطلب یہ ہے آپ اس میں مفتگو کے لیے بیٹھیں لیکن حکومت بنانا لازم نہیں ہے نمبر دو یہ ہے کہ دیکھیں کاشیز جو سب سے زیادہ important اور serious issue چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ چوبیس بلین ڈالر ہم نے بھرنے اس کا کسی کا کوئی plan نہیں ہے آئیم آف کا restructuring plan کوئی نہیں ہے سوئی گیس کے نرخے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں already caretaker کو پر تھوپ کے نکل گئے ہیں جو کہ سونہ caretaker کے کھاتے نہیں ڈالنا جیتا petrol prices بڑھ رہی ہیں ڈالر ہاتھ سے نکل رہا ہے نکل جائے گا غربت بڑھے گی سب کے دماغ میں چلنا شروع ہو جائے گا جی ہم سوبے لے لیں گے federal government بیٹھ گئی تو بیٹھ جائے گی سوبے چلاتے رہیں گے ایک connotation یہ بھی ہو سکتی ان کو مل گیا پی ٹی آئی کو ان کو پجاب مل گیا ان کو بلوچستان اور سن مل گیا سوبے ہم رکھ لیں گے فیڈرل government کے سیٹیج میں گر گئی تو ہمیں rubber stamp parliament کی طرح جس میں پہلے ہی دفعہ ہوا تھا ایک notify کریں گے کوٹ ہمیں بھیج دیں گے کئی نہ کئی آئین اور کانون کی شک نکل ہے گی اس میں بغیر سرکے بھی دھڑ جاتا رہے گا تو وہ بھی سسٹم ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے چلتا رہے گا ٹھیک ٹھیک یعنی کچھ چل جائے گا رانجا صاحب فور میں نے رانہ صاحب رانہ صنعولہ صاحب کو سنا رانہ صاحب نے کہا کہ ملک کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں ہمارے مفاد میں نہیں ہیں حکومت میں آنا یہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں حکومت میں کیوں نہیں آنا چاہتے اگر نہیں آنا چاہتے پھر ہاں کیوں رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ملک کا بھی تو کچھ سوچنا جو فیصل صاحب نے باتیں کی باقی ٹھیک ہے ان کی باتیں ہوں گی سیاست میں جو پلٹیکلی طور پر نیچے جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں اور جو ریزلٹس آئے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے الیکشن میں اس کی تیسیٹیں آگئی ہماری تنی آگئی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنے نہیں آئے لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ نے پاکستان کو بے یارو مدودگار چھوڑ دینا ہے جس حال پہ اس کو چھوڑ کے آپ نے کہنا ہے جی پاکستان جو اب اس کا کوئی آگے فیوچر نہیں ہے جو کمیٹمنٹس ہیں پاکستان کی اس کا کیا ہوگا بعض دفعہ آپ کو ملک کے لیے بھی تو سوچنا پڑتا ہے نا میں خوشی خوشی کہا کہ میں ہار گیا ہوں اور مبارک بات دی اپنے مخالف کو چلو آگے چلو دیکھیں اس طرح کی پولٹیکس ہونی چاہینا تو چند لوگ ہیں جو لو چنگی گال چلو شکر ہے خیر میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا مجھے ایک بڑے سینئر آدمی سے میری بات ہوئی آپ کی پاٹی میں نے کہا بات ہو رہی تھی میں کہا جناب اتارڈینل کیوں نہیں ہویا یہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوا ایک آجی میں اس بوچ کے ساتھ اسیمدی میں جائے نہیں سکتا چھوڑے چنگا ہوا اچھا ہے کہ چلو اچھی اچھی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں کم اس کو محفتہ ریکارڈ ہی کر دیتے ہیں لیکن مجھے خوش ہوتی ہے کہ لوگ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں کاشی بھائی اور بالکل اچھی باتیں کریں گے ابھی تو صرف اور صرف جو چیز ہے نا آگے ہم نے جانا ہے ہم نے پاکستان کی لئے سوچنا ہے ہمیں اپنی دیکھیں پڑھو ذرا کیا لکھا ہوا دیکھیں ہی حکومت 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 تو جو ہے نا جی بات انہیں ہم سارے سارے آپ کے تعدیب دیکھیں ہم جو حکومت بنانے والی بات ہے اس میں پیپل اپس پارٹی نے بلکہ میں تو سمجھتا ہمیں تھوڑی دیر کر دی کچھ دن پہلے ہی یہ چیزیں کر دے تھے اور بہتری ہوں سب سے بڑا تو وہ چوبیس بلین ڈالر ہے جو پاکستان کو بھی ادا کرنا ہے جو مہنگائی کا وزن ہے دیکھیں کاشیب بھائی مہنگائی کا وزن کوئی شوق سے تنہیں اٹھا رہا اس ملک کے لئے اٹھا جا رہا جو مارا پلٹیکل سرمایہ ہے اس کو ظاہر ہے ڈیمیج پڑے گا جب مہنگائی ہوگی ڈینٹ پڑے گا نقصان ہوگا لیکن آگے ملک کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں ملک کو بیاروں مددگار تو نہیں چھوڑا جا سکتا کوئی مجھے آپ آپشن بتا دیں ہا لیکن یہ جو اگر آپ نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو یہ سوال سب کے لئے پھر آپ کو اس ملک کے اندر جو ابھی غیر یقینی ہے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں بلوچستان میں جو ہو رہا اس کو بھی سیٹل کرنا نا کہیں نے کہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مسائل سیٹل کیے بغیر آگے جائیں اور کہیں ہم ملک ٹھیک کرنا لگے صرف چوبیس بلین ڈالر اس ملک کا مسئلہ نہیں وہ بہت بڑا مسئلہ اس ملک کا مسئلہ ہارمنی کا بھی ساروں کو ایک پیٹ پہ آئے تاکہ لوگ آگے چلیں اس جگہ دیکھیں میں تو یہ بھی بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا تحریک انصاف کو بھی بات کرنی چاہیے تھی پاکستان کی خاطر تحریک انصاف کو بھی آنا چاہیے تھا اس وقت ضرورت ہے ہیلنگ ٹچ جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان ان کو رہا کیا جائیں سب سے بڑی ذمہ داری میاں نواز شریف صاحب کی وہ ہاتھ بڑھائیں دل بڑھا کر کے پرائم نیسٹرشپ آفر کر دیں پیپلز پارٹی کو خود درام سے ادھر سربراہ مملکت بنیں اور پی ٹی آئی کو شامل کریں سسٹم کے اندر and he should reach out to عمران خان if we don't do that the initiative will be lost ماضی کی غلطیاں نہ دھرائیں غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں آہ وادو صاحب کہتے ہیں جائیں میاں صاحب ان کے پاس عمران خان صاحب کے پاس دیکھیں ویسے تو ایک political maturity یہ ہوتی کہ میاں صاحب اپنی جو شکستہ تقریر تھی اس میں یہ کہتے اور ان کا stature بھی بڑھا جاتا اور میں سمجھ رہا تک شاید وہ بول دیں گے کہ جی اگر انڈیپینڈنٹس ہیں اور یہ پی ٹی آئی کی انڈیپینڈنٹسیٹس ہیں اگر تو آپ فتح کی تقریر نہ کرتے ہیں فتح کی تقریر تو بنتی نہیں تھی before time when you're not even the largest party ایک دن پہلے آپ cancel کر چکے ہیں پھر آپ پرائم منسٹر کے نومینی ہیں اور نومینیٹ ہو چکے ہیں اس طرح پر ریورس گیر آپ کا لگتے ہیں کچھ باتیں سمجھ نہیں شہباز شریف صاحب نے اگا آفر کر دی آپ کہتے ہیں جا کے تقریر کرو پھر وہ کرنی پڑ جاتی نہیں اچھا سنیں دیکھیں جیسے محسن صاحب نے ویکٹری جو دوسرا جیتا اس کی ویکٹری کو ایکسپٹ کیا سادھ رفیق صاحب نے کیا رانا سنالن سے کیا یہ بڑے اچھے مچورٹی والے سگنلز ہیں اسی طریقے سے آج جب آپ یہ مشاہد صاحب کی بات سن رہے ہیں تو بکل اگر پی ٹی آئی کو پاکستان کی قوم سے پیار ہے جو انہوں نے ووٹ میں لیے ہیں ان کو سسٹم کے اندر آ کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا سسٹم کے باہر بیٹھ کے مولا جھٹ گالم گلوج پھڑا توڑ پور ماردار میں نہیں مانتا ایک سو سی شیزیں پانچ سو سیٹیں یہ کہانیاں ختم کر لیے ہیں سر لیکن سسٹم میں لانے کے لیے بھی میں برکس پہ جانے سے پہلے سسٹم میں لانے کے لیے بھی کوئی ٹرمز ہوں گی نا جس کے اوپر آپ ان کو سسٹم میں لے گا ہاں یار یہ کرتے ہیں آپ کبھی بھی کسی جگہ کے اوپر ٹرمز لے کے اگر بیٹھیں گے تو کبھی آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں پھر ٹرمز لے گا بیٹھ جائے اور ٹرمز لے کر ان کو سسٹم میں لے آئیں بکل نہیں کس ہو وہ جو مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ طریقین صاحب سے بات کریں مران خان صاحب سے بات کریں جیل میں جا کے میاں صاحب کا کام ہے انہوں نے یہ کہا میاں صاحب بڑا دل دکھانا چاہیے جانا چاہیے ان سے ملے گئے دیکھیں پی ایم ایلن نے پہلے پی ٹرے نے پہلے کہہ دے کہ ہم نے کسی جماعت سے نہیں بیٹھنا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے سب جماعت کے ساتھ بیٹھنا سوائے پی پرس پارٹی اور پی ایم ایلن حکومت میں حکومت میں نہیں مذاکرات کے لیے مذاکرات کبھی گئے مذاکرات کبھی گئے مذاکرات کبھی گئے میں نے خود دیکھا جب ان کے اصد کی اصد نے سٹیٹمنٹ دی اس میں ہم نے بات کی کہ ہماری کمیٹی بنی اس سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں ان دو جماعتوں کے علاوہ ہمیں سارے قبول ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے وہ پولٹیکس نہیں کرنا چاہیے دیکھیں پولٹیکس میں آپ کو ڈیالوگز کرنے پڑتے ہیں ہماری اور کی پولریزیشن کتنی زیادہ تھی پی ایم ایلن کے ساتھ ہم نے سیوڈی کیا ہماری مسلمی کاف کے ساتھ پولریزیشن تھی ہم ان کے ساتھ بھی اتحاد کیا ہماری امگیم کے ساتھ بھی پولریزیشن رہی ہے ہم آف اور انہوں نے ہمارے اتحاد چلتا رہتے ہیں پولٹیکس میں دیکھیں آپ کو ایک روس اب مجھے بات ہے یہ قیامت کی سیاسی قیامت کی نشانی ہے کہ پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام آپس میں گلے ملے یہ بات ٹھیک ہے ہے کہ نہیں ہے مجھے تو یقین یہ ہے جب میں دیکھا آپ تو کلپس بھی نہیں چلا سکتے ہیں آپ کیوں پر اتنی بابندی ہے کیوں نہیں چلا سکتے ہیں چلے ہیں نا عمران خان کی وہ کلپس جو کہتا تھا اب تو حضرت مولان فضل امان کہے گا نا نہیں نہیں مسٹر ڈیزل کیوں آٹھ روہ بڑھ گئے ہیں نا جب سے پی ٹی آئی ساتھ آئی ہے لیکن ان کے مفادات میں ایک چیز کلیہ رکھیں یہ بات کنڈی صاحب نے بڑی صحیح کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ڈسگریمنٹ میں تھے ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہم ایم کیوں ہیں ڈسگریمنٹ میں تھے ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے ان سب کا ایجنڈا آج تک کی پولیٹیکس میں ایک چیز کامن رہی ہے یہ ایک کامن فینامنا تھا یہ دیکھیں سویپک سٹیٹمنٹ ہے ہے نا جو فیکٹر بات کریں کھل کے بات کریں آپ کے نیب ہیں آپ کے نیب ہیں آپ کے ادارے ہیں ٹامی بھی فانسی چڑھا سکتے ہیں نہیں چڑھا سکتے ہیں کیوں پرابلم ہی تو یہی ہے پرابچہ موری ڈی ریل ہو جاتی ہے نہیں جو دیکھیں یہ کتنے ڈکٹیٹر آئے ہیں کتنے ڈکٹیٹر آئے ہیں اسی نام پہ ہیں کہ ملک میں کرپشن ہوئے ہیں اور جب وہ گئے ہیں انہوں نے اربور پر خود کما کے گئے ہیں میں آپ کے ساتھ کاشے بھائی اس پر ایک چیز کا میں اس پر بھی تھوڑی سی ایک بات میں کہتا ہوں یہ سٹیٹمنٹ دینا بڑا ہستان ہے اس شو کے اوپر آپ روز روز وہ آدمیوں کو بلائیں جو پولٹیکل پارٹیوں سے پہلے نان نہیں خرید سکتے تو آج کھڑا پتی کیسے اور انہوں نے کاروبار بھی کوئی نہیں کیا ہے صرف سیاست کی ہے یہ بٹھائیں لوگوں کو ایک نپتہ میں اس پر ایڈ کر دے تو اس میں آپ پھر اپنا بھی ڈال دی جائیں یہ تو نہ کہے کہ پاکستان میں کسی نے کرپشن نہیں کی تو یارو ٹانگ دے نا ادارے کدھر ہیں تمہیں اربور روپے لے رہے ہیں نالا جی میری گا نہیں میں نہیں سننے تیڑا جال بات سنے یہ جو آپ نے نئے پڑھے ہوئے ہیں چوڑے ہوئے ہیں کمت آرہی ہے ادارے کس لے پڑھے ہوئے ہیں اربور روپے ہمارے ٹیکس پیر کے پیسے لے ہوئے ہیں یا صرف پٹواری کو پکڑتے ہیں یا تاسیدار کو پکڑتے ہیں اس کو بھی نہیں پکڑتے ہیں بات یہ ہے مجھے یہ بتایا ہے کہ میرے پاس لسٹ پہوجود ہے کہ پی ٹی آئی کو کون کون سے لوگ کتنے پیسے دیتے تھے بکٹ ہی کہہ رہے ہیں اور کون کون سے لوگ نے کتنے پیسے دیئے کس کس موقع پر پیسے دیئے کس کس کو پیسے دیئے کس کس کو پیسےوں کی آفریں لگائیں تو چور سارے ہیں نا بات تو یہ نا کہ جو سب سے پہلے بات یہ نا کہ جو یہ انصاف کے اور یہ امانداری کے علم بردار بن جاتے ہیں لوگ وہ نہیں بننا چاہیے جب ہمیں سب کا خاتوں کا پتہ ہے کہ کون کون بندہ کہاں کہاں پر کس کس کو پیسے دینے کیلئے باتیں کرتا رہا کہاں کہاں پر کس نے کیا کیا آفریں لگیں تو اس لیے ہمیں یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے تھوڑا سوچنا چاہیے وزیراعظم صاحب پر فردے جرمائد ہونی تھی جس دن اسے ایک دن پہلے وہ وزیراعظم بانے کے اگلے ہفتے کیس ختم اور پھر کن نایب کا قوانین تبدیل تو یہ پرابلمز ہیں لیکن اس کے بعد واپس آتے ہیں ریمیڈیز پرابلمز ہیں ریمیڈی کیا ہے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین میں ذرا آپ نے تو کہہ دیا کہ امران خان صاحب سے بات کرنے کی ضرورت ہے ہنڈر پرسینٹ آپ کو دیموکریٹر سسٹم چلانے کے لیے سب کو آن بورڈ لینا انہوں نے کہا کہ وہ بات نہیں کرتے انہوں نے پہلے انکار کر دے ان کی نیت تو ہے نہیں آپ کا کیا خیال ہے میاں صاحب آپ سے مشورہ مانگیں بات کریں یا نہ کریں آپ کیا مشورہ دیں میاں صاحب کو جو بات کرنی ہے آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں بات کریں آپ اگر ایک بندے کے اوپر کیسز بنے میں اور وہ جیل میں ہیں تو آپ ایک عجیب روایت کو نیا کو جنم لینے ٹھیک ہے آپ جیل میں جائیں گے اس کو ملیں گے پھر اس کے ساتھ یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں آپ کے اس کی نمائندگی ہے نا تریک انصاف کہتی ہے تریک انصاف بیکڈ کینڈیٹس جو ہیں وہ اگر پارلیمنٹ میں ہیں تو پارلیمنٹ کی کمیٹیز جو ہیں یہ دوسرے سے بات کریں خان صاحب کو وہ جا کے ملیں ان سے خان صاحب کے پاس چل کے جانے میں میرے خال سے کوئی اس میں بہتری نہیں ہوگی بہتری تو آپ کی ہوگی کہ جو سسٹم میں لوگ بیٹھے ہیں جو ان کی نمائندگی ہے اسی پارٹی کی دیموکرائٹک سیٹو پہ آئے ہیں ان سے بات کرنے بات تو کرنے میں کوئی برائی نہیں میں تو اس بات کو کہتا میں تو پہلے بھی کہہ چکا کہ جو پی ٹی آئے کے لوگ ہیں ان کو بھی بیٹھ جانا چاہتا لیکن آپ کو پتا پارٹیاں خود کچھ نہیں ہوتی پارٹی کی لیڈرشپ دیکھیں پہلے پہلے پوچھے نا کہ نواز شریف صاحب اسیمبلی میں آکے بیٹھیں گے دیکھیں بات تو یہ ہے کہ آپ کو شک ہے پوچھیں کیسے بیٹھیں گے کینگ میکر کیسے بیٹھیں گے دیکھیں میں آپ کو باتا یہ تو نواز شریف صاحب اگر پرائی منسٹر ہے اور نواز شریف صاحب ساتھ آنے بیٹھ گے یہ وقت آنے پہ فیصلہ بھی آیا جائے گا اس چیز کا بھی فیصلہ دوسری بات یہ ہے سیلیکشن کا بھی ان پہ ہوگا دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے ریجیکشن کا بھی ان پہ ہوگا سب ہی سوال ان سے کریں گے وہی لیڈر ہے نہیں دیکھیں جو وہ پرفارمنس ہے وہ تو وزیراعظم ہی جواب دے گا لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے پرفارمنس جو تھی دیکھیں نہیں اور آج بھی پرفارمنس نہیں نہیں کی اور بیٹھ بے نواز شریف صاحب کیوں نومنی یہ لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ جواب دیتے ہیں پارلمنٹری نومز پہ جائنا آپ یہ نہ بات کریں کہ یہاں پر آپ نے یہ پارلمنٹری نومز ہے سر پارلمنٹری نومز یہ نہیں ہے پارلمنٹری نومز یہ ہے اور فیصل بھئی فیصل بھئی بات یہ ہے فیصل صاحب what is the criteria پارلمنٹ میں آگے کون بندہ بات کرتے ہیں جو лیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے وہ بات کرے گا جس کو آپ نے جو پرائی پرس ٹراؤ اس کی بیوی اور اس کی اولاد ہی آگے اس بات کی کوئی وزن بھی نہیں ہے جو بات کریں میرے وزن تو کافی ہے غیر ضروری بات ہے کہ نوازی کا بات اس کو جب تک نہیں ٹھیک کریں گے چھے کو نو نو کو چھے کرنا جسٹس سسٹم اور سسٹم جسٹس یہ پاکستان کا ٹھیک جب تک نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ چھے کو نو میں تو کہتا ہوں کہ چھے کو نو آج کرو اور میں تو کہتا ہوں لیکن پاکستان کے بارے میں تو سوچیں پاکستان کو کر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے لیے آپ چھے کو نو کر دیں نو کو چھے کر دیں پاکستان کے لیے پاکستان سال میں یہی ہوتا رہا ہے پاکستان دیکھیں کدھر آگیا ہے آپ ملک کو پاکستان کے بارے میں سوچیں اب یہ جو اپنی ساری بڑی اچھی باتیں جو آپ کو کیچی باتیں ہوتی ہیں جو بڑی زیرا ہوتی بھی مزے کی لگتی ہیں مرچ مسالے والی وہ باتیں نہ کریں آپ حقیقت پر آجائیں حقیقت تو یہی ہے نا سر ملک اس جگہ کسی وجہ سے پہنچا ہے سر اب آپ کیا کرتے ہیں آپ نے اسی سسٹم میں بیٹھ کے بات کرنی ہے نا نہیں کیوں سسٹم بدلے سسٹم بدلے کیا بات کرنی ہے کیوں سسٹم اگر آپ نے بدلے تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سسٹم بدلے آپ ایک طریقہ چلاتے ہیں اس طریقے کا ریزلٹ جو آ رہا ہے نتیجہ آ رہا ہے وہ خراب آ رہا ہے میں آپ کو ایک بات آ دو کاشیب بھائی آج عمران کو اقتدار دے دو نا تو سال میں ختم ہو جائے گا تو دے دینا سی میں تو نیک گلد آس رہا the best way to get rid of him is to give him اقتدار لیکن بات یہ نا کہ جو پاکستان کے اقتدار ہے وہ جس نے بھی کرنا ہے جو بھی کرے گا اس کو دوسروں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا شباہ شریف نے کہا کہ اس کا میں کرنے کے لیے جو ہے سیو اس کا چارٹر آف ایکانومی تیار اس وقت عمران خان سے کہا عمران خان اگر تیار ہو جاتا عمران خان یہ نا کہتا مریم نواز حیب آپ تو وزیر تھی اس وقت مریم نواز حیب نے پریس کانفرنس کر دی تھی انہوں نے کہا تھا یہ ہوتے کون شباہ صاحب نے آفر کی تھی مریم میبی نوز کر دیا بلڈوز کر دیا بات تو مریم میبی بات تو تھی نا کہ اچھو کت عمران خان پاکستان کے لیے بیٹھ جاتا ایلیکشن کو کیسے سیٹل کریں ایلیکشن ایک بہت بڑا مسئلہ آئی سیٹل کریں گے نا آپ نے میں نے تو نہیں کر رہا فارم ٹھولے کھائیں بھٹے کھائیں پاپکون کھائیں فرنس بھائی کیچپ کھائیں سننے نا ایک منٹ آپ کا یہ تو ہو گیا فارم ٹھولی فائی وہ تو لے گیا پھرتے رہے آپ کیونکہ جیتنے والے کے پاس بھی ہے ہارنے والے کے پاس بھی اس کے برابر والے کے پاس بھی ہے تو بہتر یہ کہ اس میں چھولے ہی کھائیں ٹھیک ہے اور یہ سسٹم کے اندر یہ بھی گزرے ہیں میں بھی گزر رہا ہوں نمبر ایک ہارنے والے کا سامنے نہیں آیا ہارنے والا کہہ رہا کہ میں آپ کا جواب دے نہیں ہوں ہارنے والا تو یہ کہہ رہا نا بھی تاکہ میں کیوں آپ کو فارم ٹھولی فائی موسیم رانجا صاحب اتنے سینئر ہونے کے بعد وکیل ہونے کے بعد خود کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ پاکستان دی خاطر چھے کو نو کر دو نو کو چھے کر دو اسی لئے پاکستان پیچھے جس دن آپ کہو گے چھے کو چھے نو کو نو جس دن آپ پھڑے ہو جائیں گے چیز کی اوپر اسی لئے آپ بات کریں چھے کو نو نو کو چھے یہ آپ نے کرنا ہے یہ انہوں نے کرنا ہے سب سے پہلے لیجیس لیٹرز نے کرنا ہے سب چیزیں دالوں کرنی لیجیس لیٹرز نے نہیں کرنا سر آپ کی جو آپ کا قانون کی دیفنیشن یا معنی نکالنے یا کام بھی یہ لیجیس لیٹرز کا ہے جو سیملی میں جاتے ہیں ہم نے لیجیس لیٹرز دی دی ہے آپ کو پھر پتہ پھڑی کی دورت ہے میری پڑھائی کی دورت ہے میری پڑھائی بڑی کیا رہا ہے میری پڑھائی ہے میری پڑھائی ہے ہم اگر یہی لکھ نہیں سکتے اردو پڑھنی سکتے اور یہ کابلیت پر آپ مزارتے آلہ بن جاتے ہیں میری کابلیت دکل ایسی ہے مسئلہ یہ کہ الیکشن سیاسی معاملہ قربنل سے اس کے مسئلے کا حل دیں گے ظاہر ہے یہ لیگل کورس تو ہے ایک لیگل کورس لینا پڑے گا اور وہ لیگل کورس لوگ لیں گے لیکن اس مسئلے کا ایک سیاسی حل بھی اگر آپ فون چھوڑے تو انلس آپ کو سیاسی مسئلے کا حل آ رہا ہے مندوسو کیونکہ میں اس نے فون پکڑا ہوں تھا کہ ابھی یہ بیس ہو رہا تھا یہ ایسی ہم سیاسی مسئلہ کیسے حل کر رہا ہے کوئی الیکشن کمیشنر صاحب کے استیفے کا مطالبہ کر رہا ہے یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ ہر پارٹی کر دیتی ہے کیا حل کیا دیکھ رہے ہیں مسئلے کا دیکھیں اس مسئلے کا حل پولڈی کا لیڈرشپ لپاس ہے جو کہ میں سمجھ رہا ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس قوم کو کم از کم ایک ایسا الیکشن دے دیں کہ جس کے لئے وہ ووٹ کریں اسی کے لئے گند لیا جائے عوام کو منڈیٹ دینے دیں اگر خواست منڈیٹ دیں گے تو پھر تو چیزیں نہیں ہوگی میجورٹی جماعتیں جب بھی الیکشن ہوتا ہے اب یہ پیڈے والے کیا الیکشن جو ہے وہ رگڑ ہوئے میجورٹی پولٹیکل پارٹیز کر رہے ہیں ہمیں بھی ایترہ داتا ہے کیا پیڈے والے کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ والے بلکل ٹھیک تھا غلط تھا اس سے پہلے ٹھیک تھا لیکن کیا یہ دلیل ٹھیک ہے کہ کوئی اٹھارہ والے خرات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایسی کاموسازی اور ایسی جیزیں کرے اس پارلیمنٹ میں پرابلم یہ ہے کانون سازی آپ نے کر دی آپ نے کہا فارم فورٹی فائی ملے گا پولنگ سٹیشن سے اور فارم فورٹی سیون ملے گا آر او دفتر سے رولا ہی فورٹی فائی مل گیا دیکھیں غلطی ہے نا فورٹی سیون کے اندر رولا آٹی ایس فورٹی سیون جس نے ابھی تک جو کلیم کر رہی ہے طریقہ انسا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فورٹی فائی کے فارم پہ ہم سارا جیتے ہوئے فورٹی سیون میں کسی نے لکھ دیا کہ نہیں جی آپ کا ووٹ لاکھ نہیں آپ کا ووٹ دس ہزار ہے جس کا دس تھا اس کا ووٹ لاکھ ہے جائیں آپ اس کو ٹیبنیل میں لیں پروسیڈرل پرابلم نہیں ہے نہیں اس میں ایک اور سیٹم ہے ان کا جو الیکٹرونک سیسٹم تھا کیا کہتے ہیں ای ٹی ایس تھا کیا تھا جب تک ریشن کے تحفظات دور نہیں ہوں گے ٹریبینل کیا ہے نظام ٹھیک کرنا پڑے گا پیچھے دفعہ وہ قاسم سوری تھا پانچ سال چلتا رہا اور ہیومن ایرر ووڈ کاس پیچاس ہزار پاکستان کی تاریخ دنیا کی تاریخ ہے پہنی دفعہ اور مسئلہ یہ ہے کہ ٹریبینل کے بارے میں قانون کہتا ہے کہ ایک سو بیس دن یعنی چار مہینے میں اس نے فیصلہ کرنا وہ نہیں کرتا کاشی صاحب کر لو جو کرنا کانون سازی کی کنڈی صاحب نے بات کی کانون سازی کے لیے آپ پیچھے چھوڑ دیں پینتی چاری سال سے سب سسٹم کا حصہ ہے چھوڑ دیں آپ سازی انہوں نے کانون سازی سولہ مہینے میں کیا کی اپنے کیسز ماف کرانے کے لیے یہ کانون سازی ہوئی نیپ کے داند نکالنے کے لیے کانون سازی ہوئی اور ایک ہسٹوریکل کانون سازی ہوئی جس کے تحت بارڈ ڈیسیجنز کا کو فائل کھول کے بلیک سے وائل کر دیا گیا نواز شریف صاحب کی اپیل پینڈنگ جہانگی طریق صاحب کی اپیل بار ہو چکی تھی نواز شریف صاحب کی بار ہو چکی تھی اس کانون سازی کے تحت وہ بار ٹائم پہ کھل گئی ان کو کالے سے سفیت کر دیا گیا وہ چاہے نون لی کے اوپر اپلیکی بلہ بھی ہوا ہے اور کسی پارٹی پہ بھی ہوتا تو غلط تھا نا آپ نے ایک چیز کا قائعش کی ٹائم فریم نو بیرے تک آپ کا شو ہے ایٹ وفٹی فائیو تک آپ کسی بیرے ساڑھے نو تک لیا ستے ہیں آپ دو سال اس کو لے جائیں آگے اور کہیں جی اب آپ کا شو چل رہا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا نا کانون سازی تو آپ اپنے مقابلہ کانون سازی کے لیے کی ہے آج بھی آپ نے پاکستان کے لیے کھانے پینے کا بجلی بل کا آئی ایم ایف کا ایک بڑھ چوبیس بلین کا کسی نے پلان دیا آج کے لیے آپ وہیں بات کررہ ہیں یہ بھی تک نہیں سیکھے اور میں ہی لگتا ہے سیکھنے کے چانس رو بہت کم ہیں بات یہ کہ یہ پھر سسٹم سے باہر رہ کے بات کررہیں یہ جو چیزیں میں تو سسٹم کے اندر بہت اللہاتے ہیں اب نے اس کیسے بات ملکہ میں اس کیسے اب میں اور میں اپنے جو سسٹم ہی بتالپ اگر آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں ایک طرف خود ہی خراب بھی کر رہے ہیں سسٹم تو یہ ہے کہ چیزیں کو ٹھیک کرنا پھر اندر دل بھی تو صحیح کریں اندر پر منافقت نہ کریں پھر بات سیدھی کریں کہ اگر آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو ان کو سسٹم کے بیچ میں بیٹھیں پارلیمنٹ سسٹم ہے آپ کا کانون سازی ایسی ہوگی جسے نوازنی صاحب کو رلی او بھئی عمران خان کو کس نے کہا تھا کہ تو پارلیمنٹ چھوڑ کے چلے جاؤ عمران خان کو کس نے کہا تھا پنجاب سیملی توڑ دو عمران خان کو کس نے کہا تھا کی پی سیملی توڑ دو یہ بے وکوفی ہیں گلتی ہیں تو خود کی تھی ابھی بھی اکل نہیں آرہی ان کو ابھی آئے نا بیٹھیں اگر پارلیمنٹ میں بیٹھیں اندر بیٹھ کے بات کریں یہ اگر کوئی سمجھ دے نا کہ ہم ٹھیک کرنا کریں اور جو ڈالتوں کا کام ہے ڈالتوں کو کرنے دیں دیکھیں میں وارڈا صاحب کی بات سے اگرینی کہتا ہے کانونسازی دیکھیں اس ملک میں بہت سیاسی کانونسازی ہوں گے جو ملک کے لئے بیٹھری کے لئے بھی ہوں ٹھیک ہے اس میں فلوز ہوں گے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت بھی ہے لیکن اس ملک کا علمیہ یہ ہے کہ سزا جزا نہیں ہے آپ نے کرپشن کی پہلے بات کی سیاسی جماعتوں میں کرپٹ ہوں گے لیکن آپ نے ان کو کیا سزائے دی آپ نے جو کرپٹ ہیں کیا سزائے دی اور جو شفاف اور اچھے لوگ ان کو کیا آپ نے سیلا دیا مجھ دیا برابر ہیں آپ آج کہتے ہیں کہ فیصل کنڈی جو ہے وہ غدار ہے چھے مہینے بعد پہت چلتا ہے نہیں یہ بہت مہتب ہوتا ہے فیصل وڑا غدار ہے بات نہیں پتتا ہے نہیں ہے میں یہ جورت نہیں کر سکتا نہیں اس کے چانسز بہت کم میں جورت نہیں کر سکتا ہے بات کرنے کی میرے پر یہاں لیکن آپ کے دوست کتنے اچھے ہیں آپ کے یہ عزام نہیں لگنا نہیں بس نے اس ملکہ مجھے بتایا کہ نیاب کیا نیاب پولٹیکل ویٹمیزشن کیلئے استعمال ہوئی ہے عام ٹوشتنگ کیلئے استعمالی کے پارٹی در ہو کر ہو کیسز بن رہے ہیں نیاب نے آج تک کون سے بڑے شخص کو آج سزا دی ہے چھوٹے لوگوں پکڑتے ہیں اغواب برہت اوان کی دارہ بنا ہوئے پولٹیکل ویٹمیزشن کیلئے استعمال ہوتا ہے اربو روپے ہمارے ٹیکس پیر کی پیسوں پہ یہ تو یہ خود مانے کے شدادت پر کیا کرتا رہا نہیں اس میں آپ کی بھی غلطی ہے اٹھاروی ترمیر میں جب ہم نیاب ختم کر رہے تھے یہ لوگ سٹینڈ کر رہے تھے جب ہم باس سر تری سر ختم کر رہے تھے انہوں نے سٹینڈ کر رہے تھے اور اسی میں خود پسے اب ان کی حکومت آ رہی ہے آپ شاید کچھ سیکھے ہوں کریں گے دسکیشن میں آئی یہ بات بھی گلطہ کرنے جو اچھا ٹھیک ہے سر سوری ماظر میں نے ان کو بھی آخری کلوزنگ تو یہ چیزیں آپ نے اگر ماضی سے سیکھ لے آپ کی حکومت آ رہی ہے اگر یہ چیزیں ٹھیک کر لیں تو آگے بڑھ سکتا ہماری حکومت آ رہی ہے ہماری حکومت آ رہی ہے آپ کیبنٹ کا حصہ ہوگی ہم کیبنٹ میں نہیں ہوگی نہیں آپ انشاءاللہ کیبنٹ میں ہوں گے نہیں 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 ہوں گے مادہ صاحب کیا یہ مسئلے حل ہو پائیں گے کون سے آپ کو یہ جو اس وقت الیکشن کے بعد کی صورتی اللہ کوئی کنٹرول نظر آ رہا ہے کچھ پرابلم نہیں بھائی آپ لوگوں مزہ آپ کو سب ساتھ جمہوریت کا شوق تھا بہت شوق تھا بہت شوق تھا ان کے ساتھ ہی تھا نا یہ مزہ لے لیں دیڑ دو سال پولے دو سال کا اگر انہوں نے اور اگر یہ بزارتوں میں آگے تو دو سال لے جائیں گے اس کے لیے تو مزہ آپ کو اس بار ایسا یاد رہے گا کہ ساری زندگی سارے اس کے ٹھیکے دار بھی یاد رکھیں گے اس آئین قانون اور جمہوریت کے یہ مزہ ایسا پاکستان لینے والا ہے اس ای ریسپی آف ڈیزاسٹر جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا اور آج کے دن بھی کہہ رہا ہوں یہ ابھی آپ کو اس میں بہت اچھی بات لی ہماری حکومت ہاں ہن کی صحیح کہہ رہے ہیں ہماری حکومت ہی ہوگی ملک حکومت آپ بھی ساتھ ہیں ہم تو آپ جانتا ملکم بیک ناظرین گفتگو آپ نے ساری سنی مسئلہ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں خرابیاں ہیں سسٹم کی وہ سسٹم کی جب تک خرابیاں درست نہیں کریں گے سسٹم یہی خرابیاں استعمال کر کے آپ کے سامنے رکھتا رہے گا اور ہر الیکشن کے بعد اسی طرح ہم مسائل میں بات کریں گے اور ایک واری سارے بیٹھو بیٹھ کے مسائل حل کریں نظام ٹھیک کریں اس نظام کو اس طرح کا بنائیں کہ غلطی کی گنجائش کم سے کم ہو تاکہ ہم ہر الیکشن میں ہر کچھ عرصے بعد اس طرح کی صورتحال میں نہ پھر جائے اتنے جاز دیجئے اللہ حافظ